بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل الوینز ماجک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے پاس ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے کنڈینس ملک لیکن پلیز اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں انکریڈینٹس کی طرف کنڈینس ملک بنانے کیلئے جو انکریڈینٹس ہمیں چاہئیں اس میں سب سے پہلے ہے ایک لیٹر دودھ میں نے جو ہے وہ گھر کا ایک نومل دودھ لیا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ کپ جو چینی ہے وہ لی ہے اب میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس کو میں نے گریز کر لیا ہے دیسی گھی کے ساتھ آپ چاہیں تو آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے جو ایک لیٹر دودھ تھا وہ ایڈ کر دیا ہے جی اب ہم کیا کر دیں گے فلیم کو آن کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے دیں گے جب تک ہمارے پاس بوائل نہ آ جائے جی ویورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو آئل ہم نے گریز کیا تھا وہ دودھ کے اندر شامل ہو جائے جی ویورڈز یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو اس گھر میں ضرور ڈرائے کریں کیونکہ کنڈینس مل جو ہے وہ مارکٹ میں تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے اور ہم بہت ساری ڈشز یہ کہہ کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کنڈینس مل کپ کون لے کر آئے اور رہنے دیتے ہیں نہیں بناتے مہنگا ہوگا پڑا رہے گا خراب ہو جائے گا یہ بلکل ہوم میڈ ہے ہائیجین کا خیال رکھا گیا ہے اور بہت ہی مزے کا بنے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جی ویورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو میں نے اچھے طریقے سے پکایا ہے اور اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے اب میں اس کو دوبارہ سے مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اور اس کو ہم اور پکنے دیں گے اب میں نے اس کے جب میں نے دیکھا کہ اس کی کونٹیٹی رہ گئی ہے تھوڑی تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مطلب تقریبا آپ کہہ لیں کہ ہاف تی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے ہاں جی اب میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس کو مکس کروں گی تو اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کی وجہ سے ہاں جی میں ساتھ ساتھ مکس کرتی جا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک دم سا جو ہے وہ ایک بوائل آیا ہے اور جو یہ بوائل آیا ہے یہ ایسے جیسے جھاکس ہی نہیں ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ آیا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے فوراں اس لی نہیں آیا کیونکہ دودھ میں بوائل جو ہے وہ نہیں تھا جیسی بوائل آیا اس نے جو ہے وہ اس کی کونٹیٹی کو بڑھا دیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جی نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوگا ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو سٹر کرتے رہنا ہے مطلب پہلے دودھ کو پکا کے کونٹیٹی کم کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایڈ کر دینا ہے بیکنگ سوڈا کے بعد جو بوائل آئے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شگر ایڈ کر دینی ہے اب میں اس کو کنٹینیوزلی سٹر کروں گی تاکہ ہماری جو شگر ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے اور نیچے مت جمیں اور لگے مت نیچے برتن کو ہاں جی میں اس کو جیسے جیسے سٹر کرتی جاؤں گی اس کے جو کلر ہے اس میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ سے ییلویش فارم میں ٹر ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں اس کو مکس کرتی جارہی ہوں کنٹینیوزلی ہاں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر اس کا چینج ہو رہا ہے اور یہ پکنا شروع ہو جائے گا ایک چیز کا آپ کو کچھ جو فیل ہوگا چینج وہ یہ ہوگا کہ دودھ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا پکا لیا ہے کہ بوائل کی طرف چلا گیا ہے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو کسی قسم کا کوئی لامب یا کوئی نیچے جو لگ رہا ہے ہلکا پھلکا سا وہ ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ ہو جائے ہاں جی ویوٹس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے اور آپ کو دیکھنے میں یہ ایسے لگ رہا ہوگا جیساں بٹر سکوچ کینڈی ہم اگر مارکٹ سے لیں تو اس کا کلر جو ہے وہ بلکل ایسا ہوتا ہے جی میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی یہ تقریباً ریڈی فارم میں ہے تو اس کے بعد اس کو مزید ہلکا سا ہم نے ایک دو منٹ کے لئے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا ہو جائے گا اور ساتھ ہماری یہ روٹیاں بھی بن رہی ہیں اور ادھر سے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنننس مل بھی بن رہا ہے تو آج کی جو ہماری یہ ڈیشیاں یہ بڑی مزے کی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے ہے گھر میں ہاں جی ویوٹس تو اب میں نے فلیم کو جو ہے وہ آف کر دیا ہے کیونکہ یہ آف کرنے کے بعد بھی مزید گاڑا ہوگا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ گاڑا ہوگا ہاں جی اب میں اس کو ایک دو منٹ کے لئے دوبارہ چمچ ہلاؤں گی اور پھر میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے جو ہے وہ رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے اس کا کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے ایک دو منٹ کے لئے فلیم آف کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی میں مکس کر رہی ہوں اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی جی ویورز تو میرا کنڈینس مل تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے اس کو ایک صاف پرتن میں نکال لیا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی گندہ چمچ یا گھیلا چمچ نہیں ڈالنا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ